ہم نے لائن را کرنا سیکھئے ہیں لائنز تو لائن را کرتے وقت اگر ایک question آجا بسیکل بنیادی طور پر کہ آپ ایک لائن را کر کے دیں جس کی سپوز length جو ہے وہ 20 فیٹ ہو 30 فیٹ ہو 30 میٹر ہو 30 انچز ہو تو ہمارے پاس اس وقت تو ہم نے without units لائن ایک را کی ہے تو اس لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ ہم نے اگر لائن کو with units را کرنا ہو تو AutoCAD کے اندر units سیٹ کیسے کرتے ہیں units کی importance کیا ہے and then limits کے اوپر ہم بات کریں گے کہ CAD کے اندر جب ہم بات کرتے ہیں سپوز جو ہماری drawing screen ہوگی اس کے اندر ہم limits کو کیسے سیٹ کر سکتے ہیں تو units جو ہیں ایک بڑی بنیادی اور core importance رکھتے ہیں کسی بھی drawing کے اندر کیونکہ drawing without units is nothing جب تک units میں نہ ہو آپ بات کرتے ہیں کہ یہ سامنے والا جو road ہے یہ 40 فیٹ وائد ہے یہ سامنے والی جو building ہے اس کی height سپوز 60 فیٹ ہے یہ سامنے والی جو کسی بھی طرح سے units جو ہیں وہ آپ کے بہت primary اور core importance کی ایسیت رکھتے ہیں یہ سامنے جو ہے آپ کے پاس different units نظر آ رہے ہیں آپ کو جس کے اندر یہ CAD کے اندر جو ہم units کو use کرتے ہیں ان کے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری units کی بات ہوگی اب ہم بات کرتے ہیں limits کی تو limit کسی بھی drawing کے اندر beginners کے لیے بہت ہی important ہے سپوز آپ کو ایک project ملا ہے ایک task ملا ہے جس کی جو maximum آپ کی horizontal line ہے اس کی جو length ہے وہ سپوز 50 فیٹ ہے اور جو vertical line ہے آپ کی اس کی length جو ہے that is 60 فیٹ تو اب beginners کے لیے بہت important ہے کہ آپ اپنی dimensions کو کچھ ایسا set کر لیں کہ آپ کی جو lines ہیں وہ screen کے اوپر ان کی visibility بھی maximum ہو اور وہ screen سے باہر بھی نہ جائیں تو اس سے آپ کی precision کے اندر drawing precision اور precise ہو جائے گی اور بڑھ جائے گی اور اس سے آپ accuracy اپنی maximum achieve کر سکتے ہیں تو آئیے units اور limits کو AutoCAD میں استعمال کرنا سیکھتے ہیں یہ ہمارے پاس ہماری screen ہے اور یہ ہماری جو last topics میں ہم نے drawing save کی ہے main menu کے نام سے وہ ہمارے پاس open ہے تو اس لیکچر کے اندر ہم اب use کرنے جا رہے ہیں units اور limits کو جس طرح کے lines کو draw کرنے کے ہم نے multiple methods دیکھے تھے اسی طرح units کو use کرنے کے multiple methods ہیں کہ کس طرح ہم اس command کو use کر سکتے ہیں تو آپ کے پاس جو آپ کی notebooks موجود ہیں already جس کے اوپر ہم already ایک short command keys note کر رہے ہیں تو please آپ اپنی notebook open کیجئے اور اس کے اوپر آپ ان command کو بھی ساتھ ساتھ نوٹ کر لیجئے گا اور finally ہمارے پاس جب collective ہم یہ ساری drawing tools use کر لیں گے اس کے بعد بہت ہمارے لئے آسانی ہوگی کسی بھی طرح سے ان tools کو use کرنا تو اب ہمارے پاس دو method ہیں سب سے پہلے method کی طرف ہم جاتے ہیں اور وہ ہے کہ format کے اندر یہ top میں ہمارے main menu ہے اس کے اندر جو format کا ہمارے پاس option ہے اس کے اوپر اگر آپ click کریں تو یہاں پہ آپ کو units کی command نظر آئے گی جہاں پہ ابھی cursor ہمارا move کر رہا ہے تو ہم یہاں سے units کی command کو pick کریں گے تو جیسے ہی ہم اس کو click کریں گے تو سکرین پہ ہمارے پاس ایک نیا dialogue box open ہو چکا ہے اب یہاں سے وہ ہمیں پوچھ رہا ہے کہ آپ نے کون سے units use کرنے ہیں اور پھر ان کی precedence بھی پوچھ رہا ہے جو آپ line لگائیں گے اب کس digit تک آپ precise جاتے ہیں کہ آپ کی reading so for example جس طرح ہم بات کبھی ہم digits بڑھتے ہیں 3.1114 تو یہ اب ٹو 4 اور 5 decimal ہم بات کرتے ہیں کہ انصر دو تو یہ ہم نے بتانا ہے کہ line ہم لگائیں کس unit میں اور پھر ہماری precedence میں ہو تو یہاں پہ length type کے اندر ہمارے پاس different options ہیں architectural option ہے decimal, engineering, fractional, scientific تو normalی جب drawing کی ہم بات کریں گے جو یہاں پہ ہم use کریں گے تو یہاں پہ یا تو ہم engineering use کریں گے یا architectural use کریں گے تو already decimal by default screen کے اوپر سیٹ ہے اور ہم architectural یا engineering کے اندر اس کو convert کر دیں گے تو یہاں سے ہم architectural اگر pick کر لیں تو یہاں پہ نیچے جو ہے وہ precedence ہم سے پوچھ رہا ہے کہ کتنا precise آپ چاہتے ہیں تو ہم اس کی precedence جو ہے وہ accurately بالکل top جو ہمارے پاس نظر آ رہا ہے that is zero feet and zero inches یہ جو دو آپ کو symbols نظر آ رہے ہیں ایک feet کا ہے اگر آپ دیکھیں اور اس کے ساتھ جو آپ کا inverted commas type ہے that is the symbol of inches ہم جب measuring line with measuring units کی next topics میں بات کریں گے تو وہاں ان symbols کو بھی ہم clarify کر لیں گے تو ہم سب سے top most کو select کر کے یہ ہماری precedence ہے یہ ہماری type architectural ہے اور یہاں پہ architectural کے اندر جب ہم barth کرتے ہیں تو یہاں پہ mainly ہم definitely inches کو ہی اپنا base بناتے ہیں تو ہم اس کو بالکل نہیں چڑیں گے تو باقی as it is ہم رکھے just ہم نے دو چیزوں کو یہاں پہ change کیا ہے ایک ہم نے type change کر دی ہے اور ایک ہم نے اس کی precedence کو set کیا ہے یہاں کرنے کے بعد ہم units جو international use ہو رہے ہیں اسی کو use کریں گے تو یہ ہمارے پاس dialogue box کو close کر دیں گے with this okay symbol تو اب ہماری drawing کے units set ہو چکے ہیں اب ہم کوئی بھی line units کے ساتھ draw کر سکتے ہیں آپ کو task ملتا ہے کہ آپ نے 5 feet 7 feet 8 feet تو ہم feet اور inches کے اندر اپنی lines کو draw کر لیں گے یہ ہمارے پاس first method تھا unit set کرنے کا now coming towards the second method and that is the short key un units کے لیے آپ نے screen کے اوپر un type کریں تو اگر آپ note کریں تو یہ سامنے آپ کے اس نے خود بخود units کی command پر pick کر رہا ہے un enter یہ notebook میں again پہلے بھی میں کہہ چک ہوں اس کو note کر لیں تو جیسے ہی آپ اسے enter کرتے ہیں تو again same dialogue box جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے جس میں وہ آپ سے type پوچھ رہا ہے اور آپ سے precision تو کیونکہ آپ already set کر چکے ہیں unit اس drawing کے set ہیں تو اگر آپ note کریں تو یہ screen کے اوپر ہمارے پاس already architectural type بھی and precision is already selected so this is how you can play with units آپ اپنی drawing requirements کے اقارڈنگلی you can adjust this unit type press ok تو یہ ہماری first half topic کا تھا وہ clear ہو چکے now moving towards limits limits کا concept یہ اگر آپ cursor screen کے اوپر دیکھیں تو یہ move کر رہا ہے یہ اس time ہمارے پاس یہ ہماری horizontal line ہے یہ horizontal limits ہیں اور یہ ہمارے پاس اگر آپ note کریں تو یہ ہماری تو یہ یہاں سے لے کر اور اس corner تک horizontal limits اور top سے لے کر bottom تک ہمارے پاس vertical limits ہیں تو beginners کے لئے یہ normally recommend کیا جاتا ہے اور میں بھی آپ کو recommend کروں گا کہ start میں ہم limits کو use کریں گے لیکن with passage of time جب ہماری expertise develop ہو جائیں گی تو پھر ہم ان کو use نہ بھی کریں تو ہمیں کوئی تنا فرق نہیں پڑے گا تو ہم set کر لیتے ہیں آپ کو ایک task ملا ہے کوئی بھی ہم نے horizontal and vertical lines draw کرنی ہے یا آپ نے کوئی ایسا component draw کرنا ہے جس کے جو main آپ کی horizontal line ہے اس کی جو length ہے وہ 80 feet ہو اور suppose جو ہمارے پاس vertical line ہے اس کی length 100 feet ہو یعنی ہماری جو horizontal 80 اور vertical کو 100 کے اوپر تو ہم limits set کرتے ہیں limits کے لئے ہمیں دو چیزیں ایک سب سے پہلے ہمیں lower limit define کرنی ہوگی جس کو ہم origin بھی کہتے ہیں کہ آپ کا origin کیا ہوگا اور پھر ہم upper limit define کریں گے اس origin سے onward ہماری lines کہاں سے کہاں تک لگنی چاہیے لئے ہمارے پاس اگین دو option ہے ایک option ہم یہاں سے format سے same units کہ یہاں پہ جاں format میں آپ جائیں اور یہاں پہ آپ کے پاس drawing limits کی command جو ہے وہ نظر آ رہی ہے یہاں پہ کرسور آپ کا move کر رہا ہے اگر ہم یہاں پہ click کریں تو وہ ہم سے اگر آپ اپنی command line کے اندر آئیں تو limits specify lower left corner سب سے پہلے وہ آپ سے lower left corner جس کو ہم origin بھی کہتے ہیں وہ آپ سے وہ demand کر رہا ہے تو نورملی origin ہمیشہ ہمارا 00 ہوتا ہے آپ نے cad کے اندر اگر کسی بھی command کو یہ اگر آپ note کریں تو یہ ہمارے پاس یہ والے units cad دے رہا ہے اور اگر آپ کسی بھی command کو اور ان units کو as it is apply کرنا چاہ رہے ہیں آپ change نہیں کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس پہ click کر دیں تو جیسے ہم یہاں پہ enter کریں گے enter کرنے کے بعد وہ ہم سے پوچھ رہا ہے limit specify upper right corner تو یہ بسیقلی جو ہم نے یہاں سیٹ کرنا ہے ہم نے lower define کر دیا کہ lower جہاں کرسر مووو کر رہے ہیں یہ ہمارا lower corner ہے جو ہم نے origin 00 رکھا ہے اب اس سے ہم اپنی ڈرائنگ کو آپ کی جو vertical line and this horizontal line جیسا ہم نے ابھی کچھ suppose کیا تھا ہم 80 feet suppose کر رہے ہیں 80 feet اور یہ ہمارے پاس feet کا symbol ہے جس کو ہم نے آگے جا کے فردر یوز بھی کرنا ہے اور this one یہ میں again لگا رہا ہوں this one is symbol and then comma اور پھر ہم 100 feet تو پہلے ہی آپ کا x component لکھے گا and then y لکھے گا اب ہم نے اس کو بتا رہے ہیں کہ آپ نے جو maximum line اس سکرین کے اوپر جو ہماری drawing limits نظر آئیں گی وہ 80 feet کی ہماری horizontal line نظر آئے گی اور 100 feet کی ہماری vertical line نظر آئے گی تو جیسی ہم اسے انٹر کریں گے تو اب ہمارے پاس limits سیٹ ہو چکے ہیں تو next topic جو ہمارے آئیں گے ہم انہی limits کے اندر رہتے ہوئے کچھ lines further draw کریں گے تو ہم نے unit set کر لیا unit کو set کرنا سیکھا اور اس کا purpose دیکھا and then limits limits میں ہم نے ایک تو format کے اندر سے pick کیا limit کا option second ہمارے پاس again آپ اپنی notebook کے اندر note کر لیجئے گا second option is there جو ہم limits آپ نے پورا اگر direct screen کے اوپر limit یا command line میں آپ note کریں گے تو وہاں بھی آپ کی limit کی command operational ہو جائے گی تو limits کے اندر ہم نے اپنی lower limits کو zero zero رکھا جو کہ ہمارا origin تھا اور upper limits کو ہم نے جو ہے وہ جو بھی ہم نے suppose کی ہیں values 80 x and comma 100 جو ہے وہ ہمارے پاس ہوا ہے تھی